ہاں میرا نام راجو شرما ہے میں کنشیکشن لائن کا کام کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب میرا سوال کچھ الگ ہے میں شروع سے مسلم سمجھ کا بہت ہی عزت کرتا ہوں یعنی کہ مطلب درگا بغیرہ جو ہے نا میں پہلے سے بہت مانتا ہوں مطلب جہاں جہاں آپ کا درگا ہے میں سب درگا پہ جاتا ہوں چادر چڑھانا پھول چڑھانا مطلب ہر جگہ جہاں مسلمان کا تعداد لگا ہوا رہتا ہے میں وہاں ہر درگا پہ جاتا ہوں یعنی کہ درگا کا جو لال دھاگا رہتا ہے وہ بھی میں ہاتھ میں بہت باندھا ہوں پہلے گلے میں بھی لٹکایا ہوں پھر بعد میں کیا ہوا میرے پہ کلکتہ کا معظم حسین نام کا ایک لڑکا ملا جنہوں نے مجھے کہا کہ جب پہلے تم مٹی کا بنا ہوا پتھر کا بنا ہوا بھوٹوں کا جیسے پوجا کرتے تھے وہ جیسے شرک تھا تو یہ جو درگا جانا چادر چڑھانا ہاتھ میں لال دھاگا بڑھنا گلے میں لٹکانا یہ بھی شرک ہے تو میں بولا میں پھر جہاں پر تھا پھر میں وہاں پر آیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ میں مان کے چلو کی نہیں چلو میں آپ کا مو سے جاننا چاہتا ہوں جیسے خدا نے آپ کو چنا ہے نا تو آپ مجھے بتا دیجئے بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے انہیں کہا ہے کہ پہلے بھی سوال پوچھا تھا اور میرا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کس نے کہا وہ پہلے بدپرستی کرتا تھا پھر کھاڑ کا درگا میں جانے لگا ہے تو وہ پوچھنا چاہتا ہے درگا کے بارے میں میں نے قرآن مجید پڑھا ہوں قرآن مجید میں مجھے کوئی بھی آیت نے ملے جس میں لکھا ہے دھاگا باننا چاہیے قرآن مجید میں کئی بھی آیت نے جس میں لکھا ہے درگا جانا چاہیے آپ جب کسی کے قبر پہ جاتے ہیں تو قبر پہ جا کے اس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اس کو یا اس کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں